وہ عرب شیخ بڑے ادھر آتے ہیں یہ دیکھیں شیخ شیخ اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں لوگانو میں لوگانو سوٹسلینڈ کا ایک شہر ہے جو اپنی لیک کی وجہ سے کافی فیمس ہے اور لوگانو کو سوٹسلینڈ کا سب سے رومانٹک شہر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو کہتے بھی سٹی آف رومانس ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہو اور آپ دیکھیں یہ ویو کتنا ہی خوبصورت ہے یہ ویو جناب دیکھیں ذرا اوپر پہاڑوں پہ یہ سارا لوگانو کا ایریا ہے جو کہ سوٹسلینڈ کا شہر ہے اور یہ لیک لوگانو ہے دیکھیں لوگ بوٹ وغیرہ بھی چلا رہے ہیں اوپر دیکھیں پہاڑ سوٹسلینڈ کی بیوٹی جو سنا تھا اس سے بڑھ کے ہے سیکنڈ ٹائم آنا ہوئے سوٹسلینڈ میں پہلے ہم آئے تھے 2018 میں کہیں لیکن کچھ دن کو لے آئے تھے تھوڑی دیر یہاں پہ رکے تھے لیکن ابھی ہم اس کو کافی ملب زیادہ جگہ دیکھیں گے انشاءاللہ تو اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی خوبصورت خوبصورت جگہ میں دکھا سکوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں ادھر کڑے ہو کے یہ ہے بھی دیکھو پرائیویٹ پارکنگ ہے یار کوئی در آنا جائے بابا سویس کا اور ہمیں تھوڑی گالیاں گلیاں پاڑ جائیں تو بہتر ہے بھی یہاں سے نکلتے ہیں آپ نے ہوتل میں موسیقی موسیقی راستے میں ہوئے تھے راستے میں وہ رہے کے لیے لیکن پارکنگ کی رگھر پارکنگ کی رسٹکشن ہوتی ہے تو اب اس ہوتل روم میں باہر ایک بارکنی سی بنی ہوئی ہے یہاں پر بیٹھ کے لوگ اگر ہماری ہوگا اوٹسائیڈ بیٹھنا چاہے ، ایسے لوگانو جو بہائی پیشن ہے بڑک سویٹسرلینڈ کا شہرہ ہے دیکھیں راستے میں دایا تھے ہم تو لیک بھی دیکھیں دی پیچھے اوپر پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ نا لیک ہے اس کا ویو شاید ہوتل کے اوپر سے آئے میں کوشش کرتا ہوں ہوتل کے روم کے اوپر جاتے ہیں اس کے بعد ہم باہر ویسے جائیں گے وہ زیادہ صحیح ہوگا باہر سے جو ویو آئے گا ظاہر ہے لیک کے قریب وہ زیادہ صحیح ہوگا تو ایک بات پتاتا جلد سویٹسر لینڈ جو ہے کافی مہنگا ہے کمپیر بھی دوسرے جو اگر یورپ کے کنٹری آپ کمپیر کریں اس کے حساب سے جو یہ روم ہم نے لیا ہے یہ ایک ویک پہلے بکی ہے تھا اور اس کی ہمیں پرائس پڑھی ہے تو ہنڈرڈ ٹوئنی پاؤنڈ سمتنگ پر نائٹ تو ابھی آپ کو اس کا ویو دکھتا ہوں یہ باہر سے ایک بالکنی بنی ہوئی تھی تو یہ روم ہے بیسیکلی بشارت بھائیوں ساتھ تین بندوں کے لیے انف سپیس ہے ویسے اچھا روم ہے جو کہ ایک رات کے لیے صرف اس سفر کا یہ ہی ہے کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو جب اتنی حصورت حصورت جگہ چھوڑتے ہیں تو تھوڑا دکھ ہوتا ہے تو پھر یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ دنیا بھی ایک آزی سی چیز ہے جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے دکھ تو ہر کسی کے ہوگا کسی کا دل نہیں کرتا جلدی جلدی مارجے لیکن یہ ہے کہ ایک ریالٹی ہے سفر میں یہ بندہ بہت زیادہ سیکھتا ہے کہ جب حصورت جگہ چھوڑتا ہے یہ دنیا چھوڑ کے ایک دن ظاہر ہے ہر کسی نے جانی ہے تو چلتے ہیں ابھی باہر آپ کو دکھاتے ہیں مزید حصورت جگہ ہیں سوٹسلینڈ کے شہر لوگانو میں یہ ہوتل کا لاؤنج ہے اس سائٹ پہ بھی میرر لگا ہوا ہے اور اس سائٹ پہ بھی میرر سا لگا ہوا ہے اور عرب شیخ بڑے ادھر آتے ہیں یہ دیکھیں شیخ شیخ صاحب کی کوئی فوٹوز یادگار پڑی ہیں پتہ نہیں کون ہے یہ مجھے تو اتنا پتہ نہیں نیچے کو لکھا ہو ہے جی کرسپ جس نے بنائی ہے اس بندے نے پینٹنگ یہ ہے لورڈ جودر لیڈی ٹیلنگو پتہ نہیں کون ہے کوئی ہوں گے اس کے مالک ملک کافی اچھے اچھے بندے آتے رہے ہیں در فیمس پرسنلیٹیز یہ دیکھو بیرن آف سمولنکس لورڈ آف ٹیلنگڈن مالٹا نائنٹن سکسٹی ایٹ کی ہے اور ادھر بھی دیکھیں یہ سامنے میرر اچھی اچھی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں تو جیسے میں نے پتہیا سویٹسلینڈ کافی ایکسپینسیو ہے کمپیر بھی در یورپین کنٹریز ایک نائٹ کا میں پڑھا تقریباً دو سو پیس کوئی پاؤنڈ کوئی نہیں سفر میں ہوتا ہے سوارا کچھ ساتھ ساتھ یہ جو لیک آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ لیک لگانو ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بھی ہے اور سویٹسلینڈ کی کچھ بڑی لیکس میں یہ بھی ایک لیک ہے جس کا 38 کلومیٹر سمتنگ اس کا جو لینکھ ہے ٹوٹل اور اس کی جو ٹوٹل سکوئر کلومیٹر میں اگر آپ دیکھیں اس کا جو رکبہ ہے وہ 49 سکوئر کلومیٹر ہے تو سویٹسلینڈ آنسلی بہت ہی خوبصورت ہے لیکن تھوڑا سا مہنگ ہے اگر آپ تھوڑا زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو یہاں پہ جب آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا دچکہ لگا کیونکہ ہم کافی جگہ جاتے ہیں تو ہم ٹریول جب کرتے ہیں کافی سوچ سمجھ کے اس کو پلان کر کے کرتے ہیں تو ابھی ہم جیسے آئے تھے کوموں سے تو سیم اسی طرح ہی محول ہے تھوڑا ایدھر میڈیٹرینین اور ایٹالین اور سویس تھوڑی تینوں ایدھر وائبز آتی ہیں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایدھر جب آئیں تو آپ کو تینوں وائبز آئیں گی میڈیٹرینین وائب بھی آئے گی ایٹالین بھی آئے گی اور تھوڑی سویس وائب بھی آئے گی تو یہ جو آپ ماؤنٹن میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی اس طرح نہیں ہے جس طرح ایلپائن ماؤنٹن کہتے ہیں ایلپس جن کو کہتے ہیں یہاں پہ بڑف جب پڑتی ہے تو اس طرح محول نہیں ہوتا جس طرح آپ ناملی دیکھتے ہیں بہت سٹیل بہت ہی خوبصورت ہے تو ہم ہوتل میں آئے تھے ادھر سے بالکل ہوتل بلکل لیک کے ساتھ ہی ہمیں مل ہے تو کافی آگے پیچھے اور بھی جگہیں ہیں دیکھنے کے لیے لیکن ہم تھوڑے سے لیٹ آئے تھے تو کوشش کی کہ ہم آئے باہر اس کو دیکھیں ہمارا ہوتل جو ہے وہ بلکل سامنے ہے یہ والا وہ جو پرانی سی بیلڈنگ آپ دیکھ رہوں گے یہ ہمارا ہوتل ہے بیسیکلی لیک جو لوگانو ہے لوگانو شہر کی نام کی وجہ سے زیادہ جانی جاتی ہے اور یہ بیسیکلی گلیشیر کا واتر ہے جو سارا فریش واتر وہی ملٹ ہو کے اس میں آتا ہے اسی کا ہی سارا یہ پانی ہے اس کی جو لینگت ہے وہ تقریبا 35 کلومیٹر بن جاتی ہے اور جو اس کا ایریا ہے وہ 48 کلومیٹر سکوئر کلومیٹر میں بنتا ہے ٹوٹل جو اس کا 48 سکوئر کلومیٹر ایریا ہے اور جو زیادہ سیٹیز ہیں جو اس کے آگے بچے ایک لوگانو سیٹی ہے ایک میلید دے میں بھی میں غلط پرناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایٹالین لینگویج اور جو سویس لینگویج ہے تھوڑی تھی ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور شہر ہے جس کو کہتے ہیں کیمپیانو دے ایتالیا تو یہ ان تینوں شہروں کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے ان کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے تو ابھی آپ یہ بیو دیکھیں آپ کو کتنا حبصورت یہ لگے گا ابھی شام ہونے والی ہے تقریباً دو گھنٹے ہیں شام ہونے کو آٹھ باجے ہیں سوری ہے ساڑھے سات باجے ہیں تو پھر بھی یہ پہاڑ میں لگتا ہے شام جلدی ہو جاتی ہے کوئی دیکھیں پہاڑ آدھے آدھے کور ہیں ابھی کلاوڈز میں وہ اوپر آپ دیکھیں گھر بھی کافی بنے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ بھی دیکھیں وہ پہاڑ ہیں وہ حالی ہیں تھوڑے ان پہ گھر کم لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ صحیح گھر بنے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ پہاڑ بلکل حالی ہیں اتنے گھر نہیں ہیں پپولیشن اتنی نہیں ہے لیکن آپ نظارہ دیکھیں اور جو ہے سوٹسل لینڈ کا یہ شہر لگانو یہ اٹلی کے شہر کومو سے تقریباً بیس پچیس کلومیٹر کی وہاں سے ڈسٹنس پہ ہے آپ ایزلی اگر اٹلی کو ایکسپلور کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اس سائیڈ میں گر ہیں تو اس سائیڈ میں بھی آ سکتے ہیں سوٹسل لینڈ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں موسیقو یعین موسیقی 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 اور بہت ہی بسورت ویسے سویٹسر لینڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا مہنگ ہے اگر آپ زیادہ ٹریول کرتے ہیں ظاہر آپ کو تھوڑی بچت بھی کرنی پڑتی ہے کچھ جگو پہ یہ پیچھے بالکل اس کے ساتھ ہوتیلز اور ریسٹورینٹس کافی ہیں بارز ہیں نائٹ کلاب کے سکتے ہیں وہ بھی ہیں ہمارا تو ہیر کوئی اس طرح کا موڈ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پہاڑ بلکل اس طرح سامنے تو جب میں اس طرح کی جگو پہ دیکھتا ہوں اتنی خوبصورت اتنی ہوتی ہیں جب فسیلٹی اتنی ہوتی ہیں تو میرا تعلق پاکستان سے ہے تو سوچتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اس طرح کی ہم جگیں کیوں نہیں ڈیویلپ کر سکتے اگر کوشش کریں تو وہاں پہ بھی ہم اس طرح کا محول بنا سکتے ہیں ٹوریزم کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی